موسیقی پشمیر میں پترک اپنا حسن بکھیرے ہوئے ہیں درنیا کے امسورت سرین وقامات میں سے ایک وقام پشمیر ہے وجود سرین کشمیر پترک کی جگہ ہے پترک وہاں پہ اپنا حسن بکھیرے نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں نے تین فترک اسلام قبول دیا آج کشمیریوں پہ جو یہ حالات بنے ہیں اُن کے دو بڑے سبب نظر آتے ہیں ایک تو اُن کا مسلمان ہونا ہے اور دوسرا اُن کی پاکستان کے خاص محافت ہے اٹھارہ سو چھاریس میں اگر آپ تاریخ کو یاد کریں تو اگریزوں نے پچھتر لاکھ رویے کے ایور یہ کشمیر یہ قندو راجہ کو بیٹھ دیا پچھتر لاکھ رویے کے ایور قائدیانہ محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ چار دورے کشمیر کے کیے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا مشہور قول ہے کشمیر پاکستان کی شارک ہے کشمیر پاکستان کی شارک ہے پاکستان اور کشمیر کا تعلق جسم اور رو جیسا ہے لہذا قائدیانہ محمد علی جنہ نے انیس سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو انتیس میں اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھتیس میں اور اٹھارہ سو چھوالیس میں چار کشمیر کے بڑے دورے کیے اور کشمیر کی عوام کو مردیویت کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو کشمیری عوام اسی پیسر مسلمان تھے اور ان کا یہ ارادہ تھا عظم تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شرک ہونا چاہتے تھے لیکن ہیزو راجہ نے گھاتی کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے بار اس کے ساتھ الہاب کیا پھر اس کے بعد انیس سو اٹھارہ سو میں ہمارے مجاہنے کی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ جو کبھولا کشمیر کا حصہ ہے کہ آزاد کروایا ہاں کی اقوام متحدہ میں چلا گیا رویاں پیدہ جس مندی ہو گئی فیصلہ ہوا کہ آزاد کی کشمیر کشمیر کی جو عواب ہے ان کی رائے کے قامت فیصلہ ہوگا حضرات آج ہم یہاں جس مقصد کے لئے جباہ ہوئے ہیں وہ مقصد سب کو عیاء ہے کہ آپ نے کشمیری فائیوں سے اظہار یا دہتے کے لئے آج ہم یہاں جباہ ہوئے ہیں اور ہم اس باق کا عصب کی کرتے ہیں عطا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کشمی باروں کے ساتھ ہر لحاظ سے کڑے ہیں ہر انداز سے کڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم جب تک ہمارے قسم سے جاد ہے ہماری رہوں میں غمون ہے ہماری محبتیں ہماری محبتیں کے ساتھ رہیں گے کوئی طاقت کشمیریوں کو ہم سے جدا نہیں کر سکتی انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن جو اہم بات ہے جہاں دیگر معاملات ہیں قابل بور کے آج تک یہ مسئلہ کیوں ہر نہیں ہو رہا بہتر سال بھی چکے ان کی تیم نسلیں قربانیاں دے رہی ہیں دیں ہیں اور دے رہی ہیں محبت کا کشمیریوں سے کشمیریوں کا پاکستان سے محبت کا یہ انداز کہ میں ایک پردما مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا سری نگر کا ایک حضورت ملا میں نے اسے سوال کیا کہ آپ کی پاکستان سے کس قدر محبت ہے کس قدر پیار ہے اللہ کی قسم اٹھا گے کہتا ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو نکر پڑے وہ کہنے لگا ہم تو اپنی میتوں کو بھی پاکستان کے پرچم میں قبر میں اُدھارتے ہیں اپنے سحفظ کے لئے اپنے جن محیمتوں میں وہ جھکڑے ہوئے ہیں اور جن تک آلیف کی جل دن میں وہ خسے ہوئے ہیں اگر اپنے تحفظ کے لئے اپنی نجات کے لئے تمہیں تمہارے تم سہاں بھی ہو تمہارے اوپر لادن ہے کہ تم اپنی بسط اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنی اصلاحیت اپنی جو ہے وہ اپنی قوت کی مدد کرو اپنی قوت گنجائی کے مدد کرو اپنے حدیار کے دریئے اپنی حکومت کے ذریعے ان کی مدد کرو آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو سلام کی کونسن لے اور بہارت لے کشمیریوں کو حق رائع شماری کا حق دھنا کا حق حاصل ہے حق ارادیت حاصل ہے دن منایا جاتا ہے اور یہ دن اللہ کے حق رہے گے جب تک کشمیر ایڈیا نے کشبیر کے اوپر جو ہے ضرب کیا آپ کے ایک دن پھر ہر جمعے کے دن ہم احتجاج کریں گے اب آپ احتجاج کیوں نے ہی کرتے ہیں آپ کریں یادہ کریں آپ کی حکومت کریں یادہ کریں یہ سیاہ کوٹ کے بازی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر کے فیصلی پاکستان کے حق میں نہیں ہو جاتا ہم دے دے گے وہ امشانہ ہم اللہ کے ساتھ لے گے ہم کشمیر کے ساتھ لے گے ہم پاکستان کے ساتھ لے گے اور کے ساتھ لے گے ہم پاکستان کے ساتھ لے گے جو ہم CSPM تک چین سے نہیں سارے پر سارا لے کر رہیں گے آگا فیل دور نہیں ہے جب انشاء تھا ایڈیا کے دکھرے دکھرے ہو گئے چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہے ان میں راحتیں یہ تقرار ہے آرزی نہ ہو جس میں ناراضگی پوشیوں کو گلے لگائے گیت چاہت کے گائے مرجان فوم مرجان فوم روبی کا مرجان فوم آپ کی نیر کا بہترین ساتھی جدے آپ کو پرسکون ملائم احساس ماں کی گوھر جیسا روبی فوم جیسے ماں کی گوھر ملائم احساس ملائم احساس